موسیقی 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 عزیزہ کہ میرے بجھ گئے دونوں جرا فرضہ مانے میں وہ میرا نام روشن کر گئے ان کو مجرہ شاہ کہتی دی زینب کے میرے بجھ گئے دونوں جرا فرضہ مانے میں وہ میرا نام روشن کر گئے دونوں جرہ شاہ Pam قائب کے حسین اختیاری اکردی 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 نوائیر ایسا آآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآ اکبر ناشاد ہوتے ہیں رکھترم سے اکبر ناشاد ہوتے ہیں ہاں قیت تلقات سے آزاب ہوتے ہیں ہاں یہ موسمِ شباب میں بربار ہوتے ہیں ایسے جماعتوں ساہی بے آلہ ہوتے ہیں ہاں ایسے جماعتوں ساہی بے آلہ ہوتے ہیں ہاں لڑتا ہے بائق اہد جماعی نے آپ کا رکل ہوتا ہے چرا رکھترم سے ایسے جماعی نے آپ کا پڑکل ہوتا ہے جرا ضائفی میں باپ کا رخ سطرم سے ہاتھ علی کی بیٹی آئے زندہ میں آئے جو اسیر ہوئیں علی کی بیٹی آئے زندہ میں جو اسیر ہوئیں مصیبت حرم میں شاہ پر کسیر ہوئیں غم حسین میں سیطان یا فقیر ہوئیں امام زالیاں حاکم کی دستگیر ہوئیں امام زالیاں کئی دنوں سے میسر نابل آنا تھا اندھری رج تھی چوٹا تھا پید خان اتا موسیقی کئی دنوں سے امام زال نابل آنا تھا اندھری رج تھی چوٹا تھا قید خان اتا عالی کی بیویر موسیقی موسیقی بے کشکی سوائی آئی رن میں جبان ہوئے بے کشکی سوائی آئی لاش اکبر پہ وہ تب پرتی ہل دائی آئی اٹھ میرے لائے موسیقی 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 بے کشکی سوائی آئی دیکھو کس شان سے اماں کی سوائی آئی نا تو میں ملھائے نہ حوزد نہ ماری بیشار سرکل پڑے میں ہے ماں کی سوائری 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 بیشار دل میں کہتی تھی بڑی بیشار ہے خدا نے دولار کام آئے دی میں تیگرے ہوگا جو وقت آفائی ہو یا پتو گلائے تم نے کہتا ہے یا پیٹا آپ آفائید چھٹے ماں کو پھنچایاں دیتا زند میں جائے دیتا زند میں جائے دیتا زند میں جائے خاتم لما سبق والسانتہ لمن غلق المعلن الحق باللہ و بالقاسم محمد و اہل بیتہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین اَلَّذِينَ عَضَوَ اللَّهُ عَنْهُمُ اَلَّذِينَ عَضَوَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَحْكَمِ کِتَابِ الْحَكِيمِ وَاتَّمَّتْ قَلِمَتْ قَلِمَتْ رَبِّكَ صِدْقَ وَعَدْلَ لَا مُبَدِّلَ لِكَ قَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اِنْتُ تَحْقَسَرَ مَنْ فِي الْعَرْضِ جُزِلُّ كَانْ سَبِيلِ اللَّهُ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الزَّنَّ اِنْهُمْ إِلَّا وَيَخْرُسُونَ صَلَاةً 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 شکر گزار ہوں خالق دینہ ہال میں ان مدلسوں کو منعقج کرنے والی انجمن بزن حسینی کے جنرل سیکریٹری جناب سید اسکری صاحب نے ابھی مجھ سے یہ قائد کی تھی کہ وہ بھی دو چار منٹ میکرو فون پر کچھ بولنا چاہتے ہیں میں جان رہا تھا کہ وہ کیا ارشاد فرمائیں گے میں ان کی طرف سے باز خاص وجوہات کی بنا پر یہ چاہتا ہوں کہ شکریہ مراکی نے بزن حسینی کا پہلے عدا کروں کہ انہوں نے ہمارے لئے اتنی سہولتیں مہیا کی اور انہوں نے انتظامات بڑے اچھے رکھے اور میں آپ تاجب کریں گے پہلی مرتبہ میں پرماؤنٹ ریڈیو کے کارپنوں کا شکر گزار ہوں کہ اب کی دفعہ مجھے میکرو فون کے استعمال میں اتنی سہولت ہوئی ہے کہ باوجود تکلیف کے میں نے کبھی اندازہ نہیں کیا کہ بولنے میں ذہمت ہو رہی ہے انتظامات بڑے اچھے تھے ہم شکر گزار ہیں عراقی نے بزن حسینی کے ان کے ایک ایک فرق کا شکریہ آدھا کرتے ہیں میں تمہیں کہوں اسکری صاحب ہمارا شکریہ آدھا کرنا چاہتے تھے ہم نے ان کا شکریہ آدھا کیا ان کی طرف سے میں نے حفظہ کر دیا عزیدو مسلسل آپ نے ذہمت کی ہے پہلی سے آج تک آج یہاں کی آخری مجلس ہے نمی کا دن گزر چکا دسویں کی شکر آخری تقریر ہے اور اس آخری تقریر کے اعتبار سے میرا یہ فریضہ ہے کہ میری تقریر کے سلسلے کو ان مباحث کو جو اس تقریر میں آئے ہیں وہ کسی نتیجہ تک مکچاؤں اور میں آپ بیٹھیں آپ بیٹھیں آپ بیٹھیں میں سب چیزوں سے واقع ساری گفتگو کرنے کو تیار ہوں آپ بیٹھیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ انوان بے گفتگو ہو شب آشور ہے انتر روز آشور ہے وہ وقت میرے پاس کم ہے مجھے بہت سے مسائل پر بہت کرنا ہے سوچنا ہے عزیزانِ گرامی ہم صدق و عدل کے عنوان تقریر کا بہت ہے پہلے ہمارا موقف واضح ہو جانا چاہیے کہ صدق و عدل بزاق فقط ذاقِ واجب الوجود میں جمع ہو اور ذاقِ واجب الوجود کے مظہرِ عتم ہونے کی حیثیت سے احمد مشتبہ محمد محمد کی ذاقِ گرامی میں صدق و عدل اپنے اس کمال پر ہے کہ جیسے قربِ باری تعالیٰ کی کمال کی وجہ سے اشراقاتِ صدق و عدل راست اُز ذاقِ گرامی بوارد ہو رہے ہیں جب سے محمد ہے وہ مظہرِ الٰہی ہیں جب تک محمد ہے وہ مظہرِ الٰہی رہیں گے اور اس طرح سے اگر محمد کے ساتھ ساتھ کوئی نور ہے تو اس میں بھی صدق و عدل ہے اور جب تک ساتھ ساتھ وہ نور رہے گا وہ بھی صدق و عدل کا مظہر رہے گا اور اس نور کا تذکرہ قرآن نے یوں کیا ہے ارشاد ہوتا ہے دیکھو جن لوگوں نے ایمان لانے کی کوشش کی اور پیروی کی اور مانا کس کس کو مانا رسولا نبی الامی اللذی یجدونہ اَتْ لَذِينَ يَتْبِعُونَ رَسُولا نبی الامی اللذی یجدونہ مکتوبا وَعِدْهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنجِ يَعْمُرَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ يَنْحَوْهُمْ عَنِ الْمُنْكَرْ يُحِلَّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَاعِسِ وَيَزَا عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَوْلَتِي قَانَتْ عَلَيْهِمْ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی نبی کی امی کی اور اس کا تذکرہ پانتے ہیں اپنے پاک لکھا ہوا توراق میں اور انجی میں یہ وہ نبی ہے کہ ان کے لئے طیب چیزوں کو حلال کرتا ہے اور خبیص چیزوں کی حرمت کا حکم دیتا ہے ان کے کانزوں سے بوجھ کو ہٹاتا ہے یَزَا عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ اللَّتِي قَانَتْ لَيْهِمْ ان بیوڑیوں کو کار دیتا ہے جو انسانیت جس میں مطلع تھی جس میں گری ہوئی تھی وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَسَرُهُ وَاتَّبَعُ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَاہُ وہ لوگ جنہوں نے اس کی مدد کی اس کا احترام کیا اور ایمان لائے اس نور پر جو اس نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے وہی ہے پلاہ یاکتا تو اس طرح سے نبی بھی صدق و عدل کا مرکز ہے نبی کے ساتھ نازل ہونے والا نور بھی صدق و عدل کا مرکز ہے اگر وہ نازل ہونے والا نور قرآن ہے تو اَس صدق ہے اگر وہ نازل ہونے والا نور کسی انسانی پیکر میں ہے تو وہ بھی لسانہ صدقِن علیہ ہے غرض یہ کہ ہم اس منزل پر ہیں کہ نبی امنی نبی خاتم مظہر اتم میں صدق و الہی ہیں صدق کی زد کذب ہے عدل کی زد ظلم ہے کذب مومن کے لیے نہیں ظلم صاحب ایمان کے لیے نہیں جہاں کذب و ظلم جمع ہو جائیں وہاں صحیح معنی میں انسانیت اپنی بلندیوں سے گر جاتی ہے اس لیے پرشاد ہوا جگہ جگہ صداقت کو تذکرہ کرتے ہوئے کہ دیکھو صدق و عدل جس مقام پر جمع ہو جاتے ہیں وہاں تین قسلتیں پیدا ہوتی ہیں سنت من اللہ و سنت من نبی و سنت من ولی ایک اللہ کی سنت ایک نبی کی سنت ایک ولی کی سنت الہی سنت یہ ہے کتمان السر راس کو چھپا دینا نبی کی سنت یہ ہے مدارات لنا انسانیت کے لیے مدارات سے پیش آنا ولی کی سنت یہ ہے مصیبتوں میں صبر کرنا یہ تین کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں مگر مصیبتوں میں صبر کرنے کے لیے مدارات لنا مدارات کے لیے کتمان سر کے لیے علم کی ضرورت ہے بغیر علم نہ راس پہچانا جا سکتا ہے نہ انسانیت پہچانی جا سکتی ہے اور نہ انسان مصیبت میں صبر کر سکتا ہے صبر کے لیے علم چاہیے کتمان سر کے لیے علم چاہیے مدارات کے لیے علم چاہیے بغیر علم کچھ نہیں یہی وجہ ہے کہ جب ملائکہ نے سوال کیا آدم پر کہ اس کو کیوں تونے فضیلت دی درہا حالے کے تصفیح و تخشیص و تمجید الہی کے لیے ہم حاضر تھے نہنو نصبہو بحمدکا ونقدسو لک قالا انی اعلم وما لا تعلمون مجھے علم ہے تم کو علم نہیں ہے اور اس کے بعد وعلم آدم الاسماعات اللہا آدم کو تمام اسماع کا علم دیا اور ملائکہ سے پلچے پوچھا امبیونی باسماعی هاولائے ان کنتم صادقین اگر سب سے ہو تو ان اسماع کے علم کو پیش کرو پتا چلا کہ صداقت فیلم کے ساتھ ہے بغیر علم صداقت نہیں ہے صداقت فیلم کے ساتھ ہے اگر علم نہیں ہے صداقت نہیں ہے اگر علم نہیں ہے عدل نہیں ہے جانتا نہیں ہے کہ قوم کی شائع کو کس مقام پر رکھنا ہے تو عدل کیسے ہوگا جانتا نہیں ہے کہ کس قول کو کہاں آنا ہے تو صدق کہتے ہیں کائنات میں عالم تقلیم عالم تشریح میں صدقی صدق ہے عدل ہی عدل ہے مگر اس صدق و عدل کو بغیر علم کے نہیں جانا جا سکتا بغیر علم کے نہیں جانا جا سکتا یہی وجہ تھی کہ جب ابراہیم کا انتحان لیا گیا اور مختلف کلمات سے انتحان لیا گیا ازیب قلع ابراہیم ربہو بکلمات فا اتمہن ازیب قلع ابراہیم ربہو بکلمات فا اتمہن قال انی جاعلک لنا فا اماما آوازی کہ میں انسانیت کے لئے تجھ کو امام بناتا ہوں اس انتحان کے بعد ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِ کہ یہ امامت میری ذُرِّيَّت میں بھی آئے گی قَالَ لَا يَنَعْلُ عَدِ الظَّالِمِينَ میرا عہدِ امامت ظالم تک نہیں جاتا جہاں ظلم ہے وہاں امامت نہیں ہے جہاں ظلم ہے وہاں امامت نہیں ہے ظلم اور صدق ساتھ ساتھ ہیں نہیں آسکتے ظلم اور صدق ایک جگہ نہیں ہو سکتے جہاں ظلم آدھائے صدق نہیں جہاں صدق آدھائے ظلم نہیں اللہ پر جھوٹ بولنے والے سے بڑھ کے کوئی ظالم ہو سکتا ہے جھوٹ ظلم ہے ظلم جھوٹ ہے امامت میں ظلم نہیں ہے اس لئے قذب نہیں ہے اور سلسلہ امامت ابراہیمی منقطع ہونے والا نہیں ہے دائمی ہے پیغمبر نے اپنی امامت کا اعلان کر کے کہا وَأَئِمَّتِ مِنْ بَعْدِ تِسْنَا عَشَرْ میرے بعد بارہ امام ہوں گے اس کو سارے محدثین اسلام نے لکھا ہے مگر یہ نہ پتلا سکے کہ بارہ کی جنتی کہاں جا کے پوری ہوئی یہ نہ پتلا سکے کہ بارہ کس مقام پہ پورے ہوئے سبوں نے یہ مانا کہ امام میرے بعد بارہ ہیں یہ رسول نے کہا اور یقیناً جب رسول نے یہ کہا تو امامت کو عدالت کے ساتھ پیش کیا امامت کو ظلم کے ساتھ نہیں پیش کیا جہاں ظلم ہے وہاں امامت نہیں ہے کسی وقتے ہم نماز کی امامت ہو یا کونہ ان کی امامت عدل کو لازم جانتے ہیں ہم عدل کو لازم جانتے ہیں امامت کے لئے خواب النماز کے لئے ہو یا کونہ ان کی امامت کے لئے ہو یوم ندعو کل لاؤناس بے امام ہم انسانیت اپنے اپنے امام کو لے کے قیامت میں آئے گی اور یہ تصور امامت کا مکمل اس وقت ہوتا ہے جبکہ تمت کلمت و رب کا ست ام و عدلہ تیرے رب کا کلمہ صداقت مردالت کے ساتھ ختم ہو جیسا کہ میں پٹیل پارک میں اذکر رہا تھا کہ پیغمبر اسلام کی مشہور حدیث کو صاحب مستدرک حاکم نیشاپوری نے لکھا ہے ارشاق سنایا قیامت نہیں آ سکتی جب تک کہ میری اولاد میں سے مہدین آ جائے اس کی تعریف کی کہ وہ دنیا کو عدل و داستے معمور کر دے گا جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی امام کا کام ہی یہ ہے کہ نداؤں میں عدل کو قائم کرے آئیے اب ذرا عدل کی تصویریں کھینچتے جائیں آخری تقریر ہے چاہتا ہوں کہ کچھ دماغ میں رہ جائے وَبِالْعَدْلِ قَوْمَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ عدل ہی سے آسمان قائم ہے عدل ہی سے زمین قائم ہے اگر عدل نہ ہو تو نہ زمین رہے نہ آسمان رہے وَبِالْعَدْلِ قَوْمَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ عدل سے زمین و آسمان قائم ہے اور پھر یہ یاد رکھو کہ عدل ہی سے عدل ہی سے نداؤں میں کل آگے بڑھتا چلا جاتا ہے ہر شئے اپنے مقام پر ہے ہر چیز کو اس کی جگہ دے دی گئی ہے وَالْعَرْضِ عَلَى مَحَلِهِ نظام عدل سے دنیا معمور ہے زمین و آسمان میں عدلِ الٰہی ہے زمین و آسمان میں عدلِ الٰہی ہے اور اس کے بعد بنابِ رسالت مہا برشاعت حرماتے ہیں الملک یبقا معالکفر ولا یبقا معالظلم حکومت کفر کے ساتھ تو رکھ سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہے اس لئے حکام کے لئے عدل لازم ہے الملک و یبقا معالکفر ولا یبقا معالظلم مملکتیں کفر کے ساتھ رہ سکتی ہیں مگر ظلم کے ساتھ مملکتیں پائدار نہیں رہتی ہیں تو مالک مولک کائنات میں عدل چاہتا ہے مالک مولک انسانی معاشرے میں عدل چاہتا ہے مالک ملک یہ چاہتا ہے کہ دین و دیانت میں انسان عدل سے کام لے اور یہ عدل کا مزاج جب آگے بہتا جاتا ہے تو انسان انسان عدل ہی سے مطمئن ہوتا ہے مظلوم انسان عدل ہی سے مطمئن ہوتا ہے کہ ایک دن عدل کا ہے ایک دن عدل کا ہے صدیاں گزر گئیں اسی توقعوں میں ہزاروں بلد گزر گئے اسی توقعوں میں کہ ایک دن عدل کا آنے والا ہے اور اس شان کا دن آنے والا ہے کہ میرے مولا فرماتے ہیں یوم العدل جس دن مظلوم پہ ظلم ہوا ہے اس دن سے زیادہ شدید عدل کا دن ظالم کے لئے ہوگا اس توقعوں کو ترکیب کو سمجھ رہے ہیں یوم العدل علی الظالم اشد من یوم الجور علی المظلوم مظلوم پہ جس دن ظلم ہوا ہے وہ دن بہت ہلکا ہوگا اس دن سے جس دن ظالم کے عدل کا دن آئے گا یوم العدل علی الظالم تو آپ نے دیکھا کہ قیامت منزل عدل ہے سب کی نگاہیں عدل کلی پہ لگی ہوئی ہیں کائنات عدل عمومی کے ساتھ ہے دین و دیانت عدل کے ساتھ ہے عدل اور صدق ساتھ ہیں صدق و عدل کا اتمام ہوتا ہے علم کے ساتھ صدق و عدل کا اتمام ہوتا ہے محبت کے ساتھ محبت وہیں پیدا ہوتی ہے کہ جہاں ہم نے دیکھا کہ یہ مرکز صدق ہے یہ مرکز عدل ہے دل کھچنے لگا دل چاہنے لگا دل پسند کرتا چلا اور اس طرح سے ہم نے جن جن سے محبت کی وہ مراقز عدل تھے ہم نے جن جن کو چاہا جن جن سے مودت کی وہ عدل کے مرکز تھے وہ صدق کے مرکز تھے صدقین کے پیٹر تھے وہ سب کے سب عادل تھے یعنی ایسے عادل کہ دنیا خیامت سے ان کو مظلوم کہہ سکتی ہے جالب نہیں کہہ سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان منازل پر گفتگو اس لیے ضروری تھی کہ آپ کو سوچنے کے لیے ایک موقع دیا جائے کلام مدید کی ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے ترجمہ کے ساتھ آپ لطف اٹھائیں اور غور کریں اور تفتیر کو دیکھیں یہ سورہ انام کی آیت ہے صدق عدل کا گفتگو ہے اور بارگاہ امامت صدق عدل سے معمور ہے صدق عدل سے معمور ہے جس کا انتظار ہے وہ صدق عدل کا پیکر ہے جو سلسلہ ہے صدق عدل کا سلسلہ ہے کربلا صدق عدل کی منزل ہے کربلا صدق عدل کی منزل ہے ایک طرف صادقین ہیں ایک طرف جذب ہے ایک طرف عدل ہے ایک طرف ظلم ہے مقابلہ صدق و عدل جذب و ظلم کا ہے ایسی منزل پر کربلا پر ایک عارفانہ نظر بھی چاہیے کربلا پر ایک معرفت کی نگاہ بھی چاہیے الحمدللہ جاننے والوں نے اپنے آپ کو معرفت کے ساتھ اس منزل تک پہنچایا آج آشور کی رات دسمی رات ہے تمہید میری قدم تمہید میری قدم اور اس تمہید کے بعد ایک جملے سے مجھے آگے بننا ہے اور وہ جملہ یہ ہے کہ ہم نے جب ان کو اپنا مرکز بنایا ہے آل محمد کو جب ان کو مرکز بنایا ہے تو ان کی محبت ان کا نام ان کا ماتم ان کا غم ان کا رونہ اور ان کی فضیلت یا مصیبت کا بیان کرنا یہ سب سے اہم ہے میری باتوں کو آپ سمجھ رہے ہیں یہ سب سے اہم ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز اہم نہیں ہے میں اپنے گزارشات کے لیے توجہ چاہتا ہوں جن سے محبت ہے ان کا ذکر سب سے اہم یہی وجہ ہے کہ اگر ان کے خلاف کہیں کوئی آواز بلند ہوتی ہے تو آپ صرف روکتا ہوتے ہیں آپ ایک مطبع ریائچ کتے ہیں آپ رد عمل کتے ہیں اور آپ اس رد عمل میں حق بجانب ہیں میری بزارشات کو سنتے جائیے آپ اس رد عمل میں حق بجانب ہیں اس لیے مظلوم ایک تمنہ رکھتا ہے اور وہ تمنہ مظلوم کیے ہے کہ مظلوم کا ساتھ دو ظالم کا ساتھ دو امیر المومنین مرتدم حسن حسین کو یہ وسیعت کی بیٹو ظالم کے دشمن بن کے جیو مظلوم کے مددگار بن کے جیو حسن 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 کنو لز ظالم خصم ولل مظلوم اون ظالم کے دشمن بن کے جیو اور مظلوم کے مددگار بن کے جیو دنیا ہمارا تعرف اگر کرواتی ہے تو یہی کرواتی ہے کہ مظلوم کے ساتھی ہیں مظلوم کے ماتمدار مظلوم کے غم خار اور یہی وہ جذبہ محبت ہے کہ جہاں آپ دراسی کوئی بات آج بھی چودہ سو برس ہونے تو آ رہے ہیں مظلوم کے خلاف سننے تو سیار نہیں ہے یہی ہے مگر جس چیز کو پوری طرح سے واضح ہونا چاہیے وہ یہ کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کچھ متائل ایسے ہوتے ہیں جن کو بلند سطح سے کونچنا پڑتا ہے اور پھر جب رشید ترابی کسی مسالے پر بول رہا ہو تو اتنا جان لیجے کہ یہ ضمیر بکا ہوا نہیں آئے بس میں نے کبھی اپنے متعلق آج تک اتیز برس کے عرصے میں ممبر پہ نہیں کہا آئے خدا آئے قدو تے لم یدل اللہ یدال کی ختم میں نے آج تک کبھی اپنے لئے ممبر سے نہیں کہا ہے میں نے بہت کچھ سنا ہے بہت کچھ سنا ہے مگر میں نے صبر کیا مطلب ایک بات یاد رکھئے دنیا کی کوئی طاقت دنیا کی کوئی قوت مجھے اب تک تو قریب نہ سکی میں حیدر آباد تکن میں زندگی گزار کے آیا ہوں جہاں وزارت دی جا رہی تھی میں نے اس کو قبول نہیں کیا یہاں آپ کا صدر بہت کچھ دینا چاہ رہا تھا میں نے شکرا دیا میرا زمین کے وکا ہوا نہیں اس لیے اس لیے میں نے بلا تہاشا ہر وقت جب جس موقع پر کوئی بات آئی ہے میں نے بڑے بور بڑے فکر ایک آئیت نہیں خدا کی قسم میں بڑے فکر کے ساتھ میں نے کام کیا ہے استخارے دیکھ دیکھ کام کیا ہے اگر کہیں تقریر کی ہے استخارے سے گیا ہوں کہیں رکا ہوں استخارے سے رکا ہوں میرے ساتھی سب جانتے ہیں کہ میں نے اپنے عمل میں اتنی میری آواز عورتوں تک نہ پہنچ سکی بائیں ہاتھ سب رنگ خالی تھا جہا آواز نہیں جا رہی تھی میں بولتا جا رہا تھا لوگ اشارے کرتے جا رہے تھے ورنہ میری تولیسی کی جو تقریر سی نو محرم تھی وہ نہ ہو چکی اس لیے میں نے اس وقت پسند کیا اور یہاں میں بستگو کر رہا ہوں سلوات میری آتیو اب مجھے بولنے دو اس لیے کہ میرے پاس میں بولنگا تو بہت مگر پہلے میرے پاس آٹھ دنٹ واقعی اس لیے آٹھ منٹ واقعی کہ آزان کے وقت مجھے رک جانا پڑ اس لیے اب مجھے بولنے دوں میں نے یہ جو گفتگو کی تھی اس لیے نہیں کی کہ میری تاریخ ہوں میں خدا کی قسم نہیں چاہتا ہوں میں اہل بیٹھ کے دروازے پر تھنا ہو رہا ہوں میں تحلیل پا رہا ہوں ان کے آستانے پر آہستہ آہستہ میرا دم نکل رہا ہے میں انجائنہ کا مریض ہوں دل کی بیماری ممتلا ہوں میرے داکٹر بیٹھے بے میری صورت دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے میں چند باتیں کہہ ہوں سنو نوجوان سنو عزیز جس وقت پہلی مرتبہ آیا کہ ہم نے کتاب کو ضب کر لیا ہم نے ٹیلیوین کا مطالب گفتگو کی پاورن راول پنڈی سے ایک عالی افسر آیا اس نے صارت کو بدلنے کی کوشش کی اور کہ واقعی ان کا مطالبہ سچ ہے تو جہاں تک ہم کو عدل سے آگے بننا ہے وہاں تک عدل سے اب گفتگو یہ ہے کہ اکبار جنگ نے مضمون لکھا محید دین ندیم کا مضمون تھا اس کو پڑھ کے سنایا گیا سیاق سباق کے اعتبار سے بعد میں آداب و احترام کے ساتھ انہوں نے حسین بن علی کا نام دیا مگر غلطی ہوئی اور بورے جملہ کسی طور پر بھی سہوے کاتب نہیں سمجھا گیا اس کو کسی صورت سے ہزار طریقوں سے ہم نے پڑھنے کی کوشش کی کتابت کا سہو سمجھ میں نہیں آیا جب نہیں آیا ہم نے اس کا اعلان کیا کسی سے دشمنی نہیں پاکستان میں خدا کی خصو کسی سے دشمنی نہیں ہے جو حق ہے وہ حق جو صدق اگر حق کی ضد پر کوئی عزیز بھی آ رہا ہے تو آ رہا ہے اگر صدق کی ضد پر کوئی اپنا دوست آ رہا ہے تو میں مجبور ہوں ہوا یہ کہ ہم نے اس کا اعلان کیا اور اعلان کبھتے ہی ہماری طرف پہ نہیں آپ نے رد عمل کے طور پر کہا ہم بائیکوٹ کریں گے ہم بائیکوٹ کریں گے میں اس وقت اپنی تقریر کے دھن میں خاموش ہو گیا کل شام کو میں نے یہاں کالیق دین ہال میں یہ کہ آپ کی آواز دبائی کوئی مدخ میڈلی ایران اراغ برابل پنڈی لاف اور زندن تک جا چکی ہے اس عرصے میں کہ آپ نے اغبار جنگ کا بائیکوٹ کیا ہے اور جب بائیکوٹ کیا ہے تو اب اس کے بانہ یہ ہے کہ بڑے وقار کے ساتھ قوم نے یہ تیشیا کہ ہم اغبار نہیں پڑھیں ہم اغبار نہیں خریب آپ کا فیصلہ میرے سر چونکہ آپ نے فیصلہ کر لیا تھا اس لیے مجھے زبان ہلانے کی بنجائش نہ تھی اور میں اس کے سوا کچھ اور فیصلہ نہیں کر سکتا تھا اس لیے کہ آپ نہیں پڑھیں گے میں نہیں پڑھوں گا مگر اس کے ساتھ ساتھ جس عمر کو سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ آپ نے مجبور کیا آپ چاہتے تھے مسلسل خطوط آئے اس لیے آپ کہتا ہوں کہ ہیئر پالیسی کیا ہے نہیں جائے تھا آپ کہ ہماری زبان کھلواتے اس مجمے میں ہیئر پالیسی یہ ہے کہ ہم نے کہا ہم اغبار یہ نہیں پڑھیں گے پوچھنے والا پوچھے کون سا اغبار پڑھیں گے ہم کس اغبار کا نام لیں اور اگر تین دن کے بعد پھر اغبار میں اس ہی طرح دیکھ کاتب کچھ لگ دے کیا پھر میں کون کریں گے سمجھنے کی کوشش کرو اپنے حدود میں رہو اپنے عدل کو دیکھو ہم پہ حروسہ کرو ہم جانتے ہیں کہ کون کہا ہے یہاں ایک جنگ نہیں کئی جانتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں میری بات یہ بات تھی کہ ہم ایک آئے کا اعلان نہیں کر سکتے تھے جب تک پوری طرح گوھر نہ کر مگر چون کے اب یہ بات یہاں تک پہنچی آج نوع کا جلوس تھا کل رات میں نے معروضہ کیا دیکھو حسین کا جلوس حسین کے جلوس میں کوئی نام کسی آر کا نام کوئی نام کسی آر کا نام تم نے غلطی کی جب تک نہیں ہوئی تھی میں اس کو غلطی کرتا تھا اب تم کر چکے اور علی علی کے کچھ زیاد سمجھ رہے ہونے بات گفتگو ختم ہو اب فیصلہ کیا ہوا فیصلہ جو تم نے کیا جو تم نے کیا فیصلہ یعنی قوم اغبار نہیں پڑھے گی ٹھیک ہے اب جب نہیں پڑھے تو بس یہ اتنا درس ہے کہ یہاں سے آواز رابیل پینڈی پہنچ گئی تم کو معلوم ہے قوم اغبار نہیں پہنچ مگر کیا ہوگا پھر اس کو تائے کریں کل آشور کا دیں کل حسین کا دھر لو کل آل نبی کے خیمے چلیں اس لیے کسی کی مجاہل نہیں ہے کسی کی مجاہل نہیں ہے جو راستے سے ہٹے کسی کی مجاہل نہیں ہوگی جو جلوس میں کسی قسم کی بد انتظامی کی کوشش کرے آدمی کے پیچھے آدمی جائے گا اور فقط وہی آواز یبنہ زہر آبا ویلہ حسین 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 اور کچھ میں میری باتوں کو سن رہے ہیں میں نے آپ کی خدمت کی ہے میں نے آپ کی خدمت کی ہے اس لیے مجھے حق ہے یہ کہنے کا ایک چیز برس گزر گئے چیختے چیختے اس کراچی میں اس لیے کل آٹھ بجے میں ممبر پہ جاؤں اور وہاں سے جلوس جائے گا روتے ہوئے جائیں گے ماتم کرتے ہوئے جائیں گے کسی طرف نہیں دیکھیں گے اگر پتھر آئیں گے ہم سر نہیں اٹھائیں گے ہم رد عمل نہیں کریں سیدھے جائیں گے امام کا جلوس امام کے دھر سے امام کے دھر تک جاتا ہے ایک آشور کھانے سے شروع ہوتا ہے ایک آشور کھانے تک جاتا ہے ہم گلیوں میں نہیں جاتے ہم کسی اور کے دھروں پر نہیں جاتے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ پسند نہیں ہے تو بس کافی ہے یہ اعلان کہ ہم کو پسند نہیں ہے ہم نہیں کریں گے نہیں کریں گے مگر اس کے ساتھ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زبان قراب ہو ہماری نگاہ قراب ہو ہمارے قصورات قراب ہو کامیاب قوم کامران قوم پڑی لکھی قوم صدق و عدل پچلنے والی قوم ساطمہ کی دعاوں کیا مظہر قوم تمہاری تعریف زہرہ نے کیا تمہاری تعریف علی نے کیا تمہاری تعریف حسن و حسین نے کیا اور اور اگر خواہش کی تو یہی کی میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا جب کسی غریب کی مصیبت کو سنو تو مجھ پہ آسو بہا جب کسی مظلوم کا تذکرہ سنو تو مجھے یاد کرو سنو جب تھنڈا پانی پیو تو مجھے عزیزو حسین اکیلے ہیں حسین اکیلے ہیں کوئی نہیں ہے قاسم نہیں ابباس نہیں علی اکبر نہیں اونو محمد نہیں آواز دی امامن ناصرین ینصرونہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا نانا کی آواز آئی حسین میں مدد کروں نہیں نانا میں نے تو وعدہ کیا ہے گلہ کٹانے کا میں اتماع میں حجت کر رہا تھا اور ایک مرتبہ پہلو سے آواز آئی ماں کی بیٹا بالوں کو کھول کے بدعا کرو امامن امامن آپ بدعا کریں گے یا مر جائیں گے میرا ازغر تو نہیں ملے گا میرا علی اکبر تو نہیں ملے گا میرا عباس تو نہیں ملے گا امامن آپ سدھارو میں آ رہا ہوں امامن میں آ رہا ہوں یہ کہنے کے ایک مرتبہ تلوار کو کھائیں جا میں منہ پہ حملہ کیا میں سرے پہ حملہ کیا قلب پہ حملہ کیا کہتے جاتے تھے دیکھو پیاسے کی جنگ دیکھو جس کا اٹھارا برس کا لائل مر گیا اس کی جنگ دیکھو جس کا بتریز برس کا بھائی مر گیا اس کی جنگ دیکھو کبھی میں منہ پہ جاتے تھے کبھی میں سرے پہ جاتے تھے حسین بڑے بہادرتے مسائب ہو چکے نظم و زب کا پوری طرح قیال رہے اور ٹھیک آٹھ بجے پٹیل پارک میں پہنچنے کی کوشش کرو خدا حافظ موسیقی